رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید کھانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں علم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے بلکہ فتح حاصل کرنے میں علم سینکڑوں لشکر سے بھی زیادہ مؤثر ہے احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا کھون ہوتا ہے کتہ چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسک ہے اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک ایک سال کے برابر ہے جب اللہ پاک کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لانتان کرنے کی طرف مائل کرتا ہے جب اللہ پاک کسی شخص کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے مایوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے قرب خداوندی کا حصول بقا میں مزمر ہے لیکن بقا سے پہلے ہونا ضروری ہے کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا کوئی ناکس الزہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا ہر شر اور عیب بھی اپنی پیدائشی کے لحاظ سے حکمت کا حامل ہے اللہ والوں کی باتیں سکون کلب عطا کرتی ہیں اور اہلِ ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اتمنانی پیدا کرتی ہیں موسیقی موسیقی